اس ہیئر کنڈیشننگ، ہیئر سموتننگ، ہیئر سٹریٹننگ، انٹی آکسیڈنٹس پروٹین، منرل وائٹمن ای ریچ ہیئر ماسک اگر آپ نے ٹرائے کر لیا تو بالوں کا گرنا جھڑنا دوشاہ ہونا ٹرائے روکھے کر لیا بدرنگے بالوں کے مسائل حل ہونے والے ہیں اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو اتنے زیادہ لمبے ہونے والے اور اتنے مضبوط ہونے والے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کے خوش ہونے والے ہیں آپ کے بالوں کو تمام قسم کے منرلز، آئٹمنز ملیں گے اس ہیئر ماسک کے ثرو جو کہ میں نے بہت ہی زیادہ بہت دھیان سے بہت توجہ سے بنایا ہے آپ لوگوں کے لئے، اپنی پیاری پیاری بہنوں کے لئے تاکہ ان کی جتنے بھی پرابلمز ہیں نا بالوں کے وہ ختم ہو جائیں الحمدللہ، الحمدللہ یہاں پہ ہم زبردستہ ماسک ہم بنانے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اس ہیئر ماسک کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ہیلسی لیا ہے یعنی کہ فلیکسیز، فلیکسیز میں اومیگا 3، فیٹی ایسر، وائٹمنی، پروٹین، بائیوٹین پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے ہیئر لاؤس کو ٹریٹ کرتا ہے کرلی ہیئرز کو سمودھ اور سٹریٹ کرتی ہے یہ ہیئر کنڈیشنر کا کام کرتی ہے اور ہمارے سکیلپ کو سودھ کرتی ہے یہاں پہ تقریباً دو سے تین چمچ ہم نے السی لے لینی ہے اس طرح کے فلیکسیز بڑی آسانی سے آپ کو کسی بھی سپر سٹور سے مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نہ ملیں تو آپ آن لائن بھی ان کو بائی کر سکتے ہیں ویسے ہر کسی کے کچن میں موجود ہوتے ہیں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے دو چمچ السی کے ایک پین میں ڈال لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ہی بسکس یعنی گلر کے پھول یا میں نے ڈرائر لیا ہے امائنو ایسڈ بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے سکیلپ میں بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ کرتا ہے جس کے نیچیزے میں ہیر گروت پروموٹ ہوتی ہے اور بالوں کا ٹوٹنا گرنا جھڑنا بند ہو جاتا ہے بالوں میں کنڈیشنر کا کام بھی کرتا ہے اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے لانگ انٹائی آکسیڈنٹس کا خزانہ ہے منڈلز کا خزانہ ہے آٹھ سے دس لانگ جو ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے کیپ کے ساتھ کرنے اس کے بعد میں نے ڈرائر روز میری لیوز لیا ہے کمال 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 کے پروپرٹیز ہیں آپ کے بالوں کی تمام پرابلم سالو ہو سکتے ہیں روز میری لیوز سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں میں روز میری کے بینیفٹس بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کے بالوں میں ایکسٹریم ہیر گروت پروموٹ ہوگی اس کے بعد میں نے لے لیا ریٹھا ڈینڈرف کو ختم کرتا ہے ڈرائی ایچی سکیلپ کو نریش کرتا ہے رفول کو روکتا ہے اور بالوں کو سلکی اور شائنی بناتا ہے تین ریٹھیں ہیں ان کو ڈی سیٹ کر لینا ہے توڑ لینا ہے اور توڑ کے اس میں شامل کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک چمچ کلونجی کا پاوڈر یعنی کہ نائجلہ سیڈز کا پاوڈر کمال کی چیز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری سے شیفا ہے تو شیفا کا خیال کرتے ہوئے آپ اس میں شامل کر دیں اور ہمارے بالوں کو جڑ سے یہ مضبوط کرتا ہے اور بالوں کو جو بلیک ہوتے ہیں پریمچور ہیر گرینگ جو پرابلم ہے اس کو سالف کرتا ہے یہ نائجلہ سیڈز یعنی کہ کلونجی تو کلونجی کا پاوڈر میں نے ایک چمچ شامل کیا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو گلاس پانی شامل کر لیا یہ میں نے ایک گلاس ضرور ڈالا ہے لیکن یہ گلاس بڑا ہے اس میں دو چھوٹے گلاس آ جاتے ہیں تو بس یہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو سائٹ پہ رکھ دینا ہے ڈھک کر اتنی سی دیر میں ہم دوسرا کام کرتے ہیں یہاں پہ میں نے دو الویرہ کے پتے لے لیے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے فریش الویرہ لے لینا ہے بہتر ہوگا کہ آپ فریش لے لیں اگر آپ کے پاس فریش نہ ہو جیل نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے اسے بہت ہی امیزنگ جیل بلکل زبردست تیار ہوتا ہے کوئی آپ کو بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے آپ کا سمودھ سا جیل نکل آئے گا جس طرح سے آپ کو مارکیٹ میں ملتا ہے تو یہاں پہ اس کو پیل آف کر لینا ہے اس کے کانٹو والا جو حصہ ہے اس کو اچھی طرح سے ہٹا لینا ہے سب سے پہلے ایلویرا کو دھو لینا ہے دھونے کے بعد خوش کرنا ہے اس کے بعد کانٹو والا ٹاکسک پارٹ جو ہے نا وہ ریموف کر دینا ہے فرنٹ والا اوپر والا پتہ پتہ کے چھلکا اتار لینا ہے نیچے رہنے دینا ہے اور اس سکریچ کرتے ہوئے کسی نائف سے آپ اس کو آسانی سے اس کا جیل نکال سکتے ہیں جب تک یہ میرا سارے پتوں کا جیل نکلتا ہے آپ سے ریکوینسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو کانٹی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا بہت ہی یوسفل ویڈیو ہے بہت ہی محنت سے بنائی گئی ہے تو ضرور 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 لائک کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے جیل نکالنے کے بعد ایک جیل میں ڈال کے اس کو سٹرین کر لیا ہے سٹرین کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا بلکل سمووڈ سا جیل نکل آئے گا اور بلکل بھی اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں ہوگی کوئی بھی گھٹلی ہوگی تو وہ آپ کی چھلی میں رہ جائے گی بس اسی طریقے سے آپ جیل نکال لیا کریں اور اس کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارا ضرور ضرور جیل ریڈی ہو چکا ہے اور ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں جب تک میں نے اس کو پین کو چولے پہ چڑھا لیا تھا اور میڈیوم ٹو لو فریم پہ اس کو کوک کر لینا ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ دو گلاس پانی جو ہے نا پونا گلاس نہ رہ جائے اور یہ اچھا سا جیل جو ہے نا وہ ریلیز نہ کر دے کیونکہ اس میں ہم نے السی ڈالیا ہے وہ اپنا جیل ریلیز کرے گی اور باقی جتنے بھی ہم نے اس میں انگریڈینٹس ایٹ کی ہیں وہ اپنا اثر اس پانی میں چھوڑ دیں گے اور بس جب یہ ہاف کوک ہو گیا ہے اور چیزیں کافی گل چکی ہیں تو میں نے اس میں شامل کر دیا ایک چمچ کافی کافی آپ نے پیور ایٹ کرنی ہے دیٹوکسیفائی کرتی ہے آپ کے سکیلپ کو اور ڈرائی اور فریزی بالوں کو ٹینگل فری بناتی ہے روٹس میں بلڈ سرکولیشن کو فاسٹ کرتی ہے جس کے نجیجے میں ہیر گروت پروموٹ ہوتی ہے اور آپ کے بالوں میں ایک نیچرل سی شائن آتی ہے آپ کا جو اریجنل ہیر کلر ہوتا ہے نا اس میں ایک کلاوسری سی لوک آ جاتی ہے اس کافی کو ایٹ کرنے سے تو اپنے ہیر ماسک میں ضرور کافی کو ایٹ کیا کیجئے بہت ہی کمال کے ریزلٹس ملیں گے تو یہاں پہ اچھی طرح سے ایک کک ہو گیا ہے ای تینک اس کا جل جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ پانی جو ہے نا وہ ڈرائے ہو کے پونہ کپ رہ چکا ہے پونہ گلاس رہ چکا ہے تو یہاں پہ میں نے چولک لیا ہے بند اور یہاں پہ میں نے پیالا رکھا ہے پیالے پہ میں نے ایک موٹی سی چھلنی رکھی ہے بلکل آپ کو کوئی تام جھم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی کپڑا ڈال کے اس کو سکویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی آسانی سے یہ جل نکل جاتا ہے اور بڑی آسانی سے ہی میری پیاری پیاری بہنیں اس آسان ترین ماسک کو بنا سکتی ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری پیاری بہنیں بہت نازک ہیں اور ان سے زور زور سے نچوڑا نہیں جا سکتا تو اس لئے میں آپ لوگوں کے لئے آسان آسان ریمیڈیز لاتی ہوں آسان آسان چیزیں لاتی ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ مشکل میں نہ پڑیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں ہمارا زبردست ریڈی ہو چکا ہے ماسک ہیئر ماسک لیکن یہ ہمارا فیس ماسک بھی بن سکتا ہے کالیجن ہے اس میں بہت زیادہ وائٹمن ای ہے اس میں بہت زیادہ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ہے اور منڈرلز کا خزانہ ہے ایوٹین سے بھرپور ہے کمال کمال کا یہ ماسک ہے لیکن اب یہ ریڈی نہیں ہوا ابھی ہمیں اس میں کچھ اور انگریڈینٹس شامل کرنیا اور اس کے بعد آپ اس کو فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور ہیرز پہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے شہد کا ایٹ کیا ہے شہد بھی ہمارے بالوں کو بہت ہی زیادہ نیچرل لک دیتا ہے سٹریٹ کرتا ہے سلکی بناتا ہے سموت بناتا ہے ایک چمچ شہد ایٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا اپنا وہ جو ہم نے بنا کر رکھا تھا ایلو بیرا کے جیل وہ اس میں شامل کر دیا ہے اچھا اس کو میں نے میر نہیں کیا ہے لیکن دین سے چار چمچ کے قریب تھا وہ تو بس میں نے اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا زبردست ہیر ماسک ریڈی ہو چکا ہے جو کہ ہم اپنے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو اپنی سکن پہ لگا کے دکھاؤں گی لیکن ماشاءاللہ سے آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں اور اس کی سموتنس دیکھیں بلکل بزار والا کیرٹین جو ہوتا ہے اس ماسک کو لگانے کے بعد آپ کو ہیٹنگ ٹولز کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی اور آپ کو پولر جا کے مہنگا سا کیرٹین ٹریٹمنٹ نہیں کروانا پڑے گا اس کے علاوہ ہیر ریبورننگ اور اگر آپ ایکسٹینسو کروانے کا سوچ رہے ہیں تو پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایکسٹینسو کروانے کا بلکل مت سوچے گا بہت زیادہ بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں آرزی طور پہ تو آپ کے بال اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کا ستیا ناز پھر جاتا ہے بہت زیادہ برے لگتے ہیں اور آپ کے فیس پہ جھوریاں چھائیاں آگئے ہیں فائن لائنز آگئے ہیں تو آپ اس ماسک کو اپنے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور پندرہ سے بیس منٹ میں یہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد سیمپل وارٹر سے واش کر لیجی آپ کی چھوریاں چھائیاں فائن لائنز دور ہو جائیں گے پندرہ دن اگر آپ اس کو ریگولر یوز کے لیے ایک دن چھوڑ کے آپ اس ماسک کو لگائیں گے اور اس ماسک کو جو ہے نا آپ فریج میں سٹور کر کے لکس رکھ سکتے ہیں ائر ٹائٹ کنٹینر میں پورے پندرہ دن کے لیے یہ خراب نہیں ہوگا لیکن ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھئے گا اگر آپ اوپن رکھیں گے تو یہ ڈرائے ہو جائے گا تو یہاں پہ میں ڈرائے روکھے بالوں پہ اس کو لگا کے آپ کو دکھاؤں گی لائف آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا زبردست بس آپ نے اپلیکیشن ایسے کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو اپلیکیشن بتا رہی ہوں تو آپ نے واش ہوئے والوں کو آپ کے بالوں میں تیل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے شیمپو ہوئے بالوں میں آپ نے اس کو جڑوں میں سے لے کے سیروں تک اچھی طرح سے اپلائے کر لینا ہے جڑوں میں خاص طور پہ آپ لگائیے گا کیونکہ اس میں اتنی زوجہ پروپرٹیز ہیں جو آپ کے سکیلپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہیں آپ کے سکیلپ کو نریش کریں گے آپ کے سکیلپ کو سموتھ بنائیں گی یعنی کہ آپ کے بالوں کے روٹس کو سموتھ اور سلکی بنائیں گے جڑوں سے جب آپ کے بال سلکی ہوں گے تو نیچے سے بھی سلکی اور سموتھ اور سیدھے ہو جائیں گے آپ کو ہیٹنگ ٹولز کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تو آپ نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اپنے بالوں میں اس کو لگا رہنے دینا ہے اور بالوں کو سیدھا چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد صاف پانی سے آپ نے اس کو واش کر لینا ہے کیونکہ شیمپو تو آپ نے پہلے ہی کیا ہوا تھا اور اس کے بعد بس آپ کو کنڈیشنر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ اس ماسٹ میں ہر کنڈیشننگ پروپرٹیز موجود ہیں اور آپ کے بعد سلکی اور سموتھ ہو جائیں گے اس کے استعمال سے آئی ہوپ کہ آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ